اسلام علیکم جی کوکنگ سیکرٹس اینڈ بلوگ سے ویلکم کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی اگر آپ بھی میری طرح افتاہ میں کچھ سپیشل سا بنانا چاہتے ہیں کچھ ٹیسٹی سا بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت زبردست سی یہ ریسپی ہے آج میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں تھرڈ چکن جو کہ بہت ڈیلیشیس اور یمی بنا ہے آپ اس کو ضرور بنائیں اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیں آپ کو کیسی لگی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ڈھائی سو گرام میں نے چکن لیا اور اسے لمبائی ان کی شیپ میں دیکھیں کٹ کر لیا نہ پیس ہم نے زیادہ موٹے کرنے ہیں اور نہ ہی پتلے درمیانے سائز کی ہم کٹنگ کریں گے ایک انڈا ایٹ کروں گی اس میں اور ساتھ ہی اس میں ایٹ کروں گی ایک چمچ جو ہے سویا سوس کی ہاپ چمچ لال مرچے ہیں یہ ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی کالی مرچے ہیں کوٹر چمچ اس کو ایٹ کر دوں گی ہاپ چمچ نمک ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں لہسن پورڈر ہے یہ شامل کریں گے آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ لہسن پیس کے یک چوب کر کے ایٹ کر دیں ایک چمچ میں نے یہاں پہ ڈالا ہے جی تندوری مسالہ اور ڈیٹ چمچ میں دیکھو ایٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بس یہ کم تھوڑے سے انگریڈینس ہیں جس سے یہ بہت زبردستہ تھرڈ چکن بنیں گا اس کو ایک گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے اور باقی آگے کا پورسیجر ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے مانڈا پٹی لیا اور اس کو سموسا پٹی رول پٹی بھی کہتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہو آپ لے لیں اور اس طرح میں نے رول پٹی کو بیچ میں سے کٹ کر کے بلکل باریک باریک چھوڑی کی مدد سے کٹ کر لیں یا آپ کے پاس کچن سیزر ہے تو اس سے کر لیں دونوں طرح یہ آرام سے ہو جاتا ہے لیکن بلکل باریک کرنا ہے اس کو ہم نے موٹا نہیں کرنا اسی سے ہی لکانی ہے ہمارے تھرڈ چکن کی اور ٹیسٹ بھی ڈیویلپ اسی سے ہی ہونا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ یہ لگتا ہے جب آپ یہ چکن بنائیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا اور دیکھیں میں نے باریک باریک اس کو کٹ کی ہے اور اسی طرح یہ باریک باریک ہونا چاہیے تو ایک گھنٹہ ہو چکا تھا چکن بھی ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کی جو ہے اچھی سی کوٹنگ ساتھ اس کو کر لیتے ہیں چکن ریڈی کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ لیا اس کے اوپر چکن رکھیں گے اور اس کو اچھی طرح سے یوں لپیٹ لیں گے چکن جو ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے دبا دبا کے مانڈا پٹی اچھی طرح لگائیں گے تاکہ چکن ہمارا نظر نہ آئے جتنی زیادہ آپ لگانے اتنا ہی اچھا اور یہ دیکھیں اس طرح رف رفزہ آپ نے بنانا ہے کتنوں سفردست سے یہ بن گیا تھا اور اسے بنانے میں بہت ہی مزا آیا اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور کمن ضرور کیجئے اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو اس طرح کر کے میں نے تمام چکن کو بنا لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے آئل جو ہے گرم کنے رکھ دیا ہے لیکن یہ ہے کہ آنچ جو آپ نے بالکل بھی تیز نہیں رکھنی آنچ کو سلو رکھنا ہے کیونکہ اگر آنچ تیز ہوگی تو یہ اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہیں گے چکن ہمارا کچھا ہے اس لئے ہم نے اسے کوک کرنا ہے تو بالکل سلو فلیم پہ اس کو کوک کریں گے اور پانچ سے چھ منٹ تک ہم اس کو بالکل ٹیچ نہیں کریں گے ورنہ مانڈا پٹی جو ہے وہ چکن سے اتر جائے گی دیکھیں کلر چینج ہو رہا ہے اور اس نے اپنی جگہ بھی چھوڑ دی ہے اس ٹائم پہ ہم جو ہے اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اس طرح جب کریں گے تو یہ بالکل بھی ٹوٹیں گے نہیں اور نہ ہی بھکریں گے کلر چینج ہوتے ہی ہم نے اس کی سائٹ کو چینج کرنے اور دیکھیں اس طرح کا گولڈن جب کلر آ جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے بہت ہی یمی اور ڈیلیشیس سی ہماری ریسپی ریڈی ہو چکی ہے جو کہ بہت کم وقت میں اور بہت ہی کریسپی اور اندر سے جوسی اور سوفٹ سی ریڈی ہوئی ہے آپ اس کو ضرور ایک بار ٹرائک کریں اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیں کہ یہ آپ کو ریسپی کیسی لگی اگر آپ اپنے افطار میں یہ بنائیں گے تو آپ کی تعریفیں ہی بہت ہوں گی انشاءاللہ تعالی تو اسی بات پہ ہم اختتام کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تھنکس پر وارچنگ ڈا ویڈیو اللہ حافظ